نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ دنیا سے کولم پیش ہے میلا کہاں رکھنے والا ہے کولم نکار ہے ایم ابراہیم خان اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org دنیا کے میدان میں زندگی کا میلا لگا ہوا ہے میلے میں بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے میلے میں بھی تو بہت کچھ ہے زندگی کے دامن میں کیا ہے اس کا اندازہ لگانے سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ سوچنا ہے کہ اس میلے میں کیا نہیں ہے اس کی رنگہ رنگی مانت پڑھنے کا نام نہیں لیتی زندگی کے رنگ اگر پھیکے پڑھتے ہیں تو صرف انفرادی سطح پر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ناغذیر ہے تو جا کر کسی بھی قبرستان پر ایک نظر ڈالے قبور میں سونے والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ ناغذیر ہیں اور دنیا ان کے بغیر چل نہیں پائے گی دنیا ان کے بغیر بھی چل رہی ہے اور خوب چل رہی ہے میلے کی رونک مانت پڑھنے کا نام نہیں لیتی رابرٹ فروسٹ نے خوب کہا ہے زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے اسے صرف چار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے سب چلتا رہتا ہے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں ہمارے شورہ نے بہت کچھ کہا ہے عدیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے اب بھی لکھا جا رہا ہے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ناغذیریت کے حوالے سے ہمارے عدب میں جواہر پارے بکھرے پڑے ہیں اگلے وقتوں میں کسی نے کہا تھا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے ہی پرند اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا میلے کا چلتے رہنا وہ حقیقت ہے جو خوش آئند بھی ہے اور علمناک بھی جس کے معاملات اچھے چل رہے ہوں اس کے لیے یہ سب کچھ بہت خوشکن ہے جس کے حالات برے ہوں اس کا دل اس میلے کی رونقے دیکھ کر بجھ سجاتا ہے جب دل بجھا ہوا ہو تو انسان چاہتا ہے کہ ساری رونقے مانت پڑ جائیں سب کچھ بجھ جائیں خوشی میں سب کو خوش دیکھنا اور غم میں سب کچھ غمگین دیکھنے کی خواہش بلکل فطری ہے اور ہمیں اپنی فطرت کے اس پہلو کے خلاف ہی بغاوت کرنی ہے مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ اپنی مرضی کے سانچے کے مطابق چاہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے آپ بھی اپنے حساب کتاب کے دائرے میں گھومتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں دوسروں کا بھی یہی حال ہے ایسے میں دنیا کسی کی مرضی کے تابق کیوں کر ہو سکتی ہے زندگی کے میلے کی رونقیں کسی ایک فرد یا چھوٹے سے گروہ کی پیدا کردہ نہیں ہوا کرتی ہم سب زندگی بھر جو کچھ کرتے ہیں وہ جمع ہو کر اس دنیا کی میلے کی رونقوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے یہ عمل چونکہ کسی مقام پر رکتا نہیں اس لیے دنیا کے میلے کی رونق بھی کبھی ماند نہیں پڑتی رابرٹ فروسٹ کی بات میں کتنا دم ہے ہم زندگی بھر پتا نہیں کیا کیا سیکھتے رہتے ہیں دھنگ سے جینے کے لیے بہت کچھ سیکھنا ہی پڑتا ہے سیکھنا ناگزیر ہے اور اس سے زیادہ ناگزیر سیکھے ہوئے کو بروے کار لانا اگر کسی نے بہت کچھ سیکھا اور اسے بروے کار لانے سے گریزہ رہا تو اسے ہماقت درجہ اول قرار دیا جائے گا انسان کچھ بھی صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ زندگی اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہو اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ ساری محنت خاک میں مل گئی اس حقیقت کو حضم کرنے میں کم ہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت کم ہے جو ہماری مرضی کا ہے مفادات کا تصادم ہمارے امکانات کو محدود تر کرنے پر طولہ رہتا ہے آپ خاک کہیں ہوں مسابقت دم نہیں توڑتی آپ کی راہ میں دیوار بننے والے موجود ہی رہتے ہیں یہ چونکہ مرتے دم تک کا معاملہ ہے اس لیے انسان کو اس کی تفہیم پر غور کرنا چاہیے ہم دنیا بھر کے معاملات کو اپنی خوشی اور اپنے غم کے آئینے میں دیکھنے کے متمنی رہتے ہیں ہم خوش ہوں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ میلے کی رونک بڑھے تاکہ ہمارا لطف بھی دوبالا ہو اور جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تب پورا محول یکسر اجنبی لگ رہا ہوتا ہے ایسے میں ہماری غیر محسوس خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا سامان نہ ہو کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ میرے گھر کو آگ لگی ہے تو ساری دنیا کو آگ میں جھونک دینا چاہیے یا یہ کہ میں پریشان ہوں دوسرے کیوں پریشان نہیں میلا چلتا رہتا ہے اسے چلتے ہی رہنا ہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں مشکلات حائل ہوں تو لوگ متوجہ ہوں اور اسے محض ہمدردی کا اظہار نہ کریں بلکہ معاملات کو اس کی مرضی کے مطابق نمٹائیں یہ خواہش سرہ سر بے بنیاد ہے سب اپنے اپنے حساب کتاب کے دائرے میں رہتے ہوئے جی رہے ہوتے ہیں سب اس دنیا کو اپنی اپنی خواہشات کے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کو اپنی مرضی کی دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اتنی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ دنیا انہیں ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عمل میں قبول کرے ہم عمومی سطح پر یعنی یومیا معاملات کے دوران اس بنیادی زمینی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماحول میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے وہ اس ماحول میں موجود انسانوں کی خواہشات امیدوں اور افکار و عمال کا نتیجہ ہے آپ بھی اس ماحول میں اپنی تمناوں امیدوں اور افکار و عمال کے ساتھ موجود ہیں آپ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میلے کی رونک بڑھانے میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے اب اگر آپ یہ سوچیں کہ سب کچھ یا بہت کچھ آپ کی مرضی کے تابع ہو تو اسے آپ کی سادہ لوہی سے تابع کیا جائے گا اگر آپ اپنی اس خواہش پر کچھ زیادہ ڈٹ جائیں تو اسے ہٹ دھرمی کہا جائے گا اور ایسی ہٹ دھرمی کسی کام کی نہیں آپ کو جو کچھ بھی کہنا اور کرنا ہے معقولیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہنا اور کرنا ہے دنیا کی میلے کی رونک بڑھانے میں کوئی بھی انسان اپنا کردار دھنگ سے اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ وہ تنے تنہا کچھ نہیں اسے دوسروں کے افکار و عمال سے مستفید ہونا ہے اور دوسروں کو مستفید کرنا ہے دنیا کا کاروبار اسی طور چلتا آیا ہے قدرت نے انسانوں کو ملجل کر رہنے کے لیے تخلیق کیا ہے سب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے مصروف فکر و عمل رہتے ہیں تو اس دنیا کے میلے کی رونک میں اضافہ ہوتا ہے کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ وہ نہیں ہوگا تو دنیا کے میلے کی رونک ماند پر جائے گی یا یہ کہ جب وہ نہیں تھا تب دنیا میں کچھ دلکشی نہ تھی کوئی بھی نہ گزیر تھا نہ ہے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے کسی کے جانے سے دنیا کو تھوڑا سا فرق تو پڑھ سکتا ہے مگر ایسا اور اتنا نہیں کہ سب کچھ رک جائے دنیا کی نفس تھم جائے آپ کا وجود اس بات کا واضح ثبوت و مظہر ہے کہ آپ قدرت کی سکیم کا حصہ تھے اور ہیں قدرت نے چاہا تو آپ کو وجود ملا آپ کا تخلیق کیا جانا اس بات کی نمائی علامت ہے کہ قدرت کو اس دنیا کے میلے کی رونک بڑھانا تھی اب آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ کے وجود کی مقصدیت نصف النہار کے سورج کی طرح آیاں ہو آپ کو یہ حقیقت ہر وقت ذہن نشین رکھنی ہے کہ دنیا اپنے مزاج کے مطابق چلتی رہے گی آپ کی مرضی آپ کی ذات تک ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں اگر آپ کو دنیا کے ساتھ اپنا تال میل باراور بنانا ہے تو اپنی انا کو بالائے تاک رکھنا ہے بیجا خواہشات کو لگام دینا ہے یہ سب کچھ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ حقیقت پسندی کو بنیادی وصف کے طور پر اپنائیں ہر زمینی حقیقت کو کھلے دل سے قبول کرنے ہی پر آپ دنیا کے میلے کی رونک بڑھا پائیں گے میلا تو چلتا ہی رہے گا آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ٹھہر کر اپنا جائزہ لینا ہے اور کچھ کرنے کا ذہن بنانا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے